ذرا ثبوت دے دیں کہ یہ علاقہ رزویوں کا ہے کیونکہ آج الحمدللہ جناب عبدالقیوم صاحب قبولہ رزوی کے بیٹے کی شادی ہے ان کے نام کے آگے رزوی ہی اس وقت کی علامت ہے کہ علاقہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے نوجوان جتنے رزا والے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک پر بولیں سبحان اللہ ذرا نوجوان لہرادے بولیں یا رسول اللہ اب محبت سے ناک کا مصرہ اہل اسٹیج کی دعا لے کر کے اس سے پہلے آج کے جو جلسے کے سرپرست ہیں الہاج شایر اسلام استاد الشورا استاد العلماء علماء مسلح الدین صاحب قبولہ گوہر نان پوری جن کی خدمت بے شمار جو بچے بڑے ہو گئے وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے دوسری طرف جو صدارت فرما رہے ہیں استاد الشورا حضرت الہاج اشرف القادری صاحب قبولہ گولیڑیابی ممبر شریف پر بیٹے ہیں انہیں دیکھئے ان دونوں نورانی چہروں کو دیکھیں انہیں دیکھیں گے مدینہ شریف آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا ان کی آنکھوں کو دیکھئے ہے نا اور ابھی ایک بہت تازہ ترین معاملہ نہیں کہیے ایک حسین اتفاق ہے کہ رمضان شریف میں جس خطیب نے اسی رمضان میں عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے اس خطیب کا نام خطیب نوجبان حضرت اللہ مولانا آفتاب عالم غیاسی صاحب قبولہ مذہب پر پوری کی بھی آمد ہو گئی ہے ہے نا انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے اور آپ انشاءاللہ سنیں گے ان کی تقریر کو میں اہل اسٹیج کی دعا لے کر کے نا کے کچھ شیر پڑھتا ہوں سنیں 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 گے نا ایک بہت محبت سے بولیے سبحان اللہ ابھی آپ نے دیکھا سرحدی علاقے کی ایک حسین آباد حضرت مولانا اسغر امام صاحب قبولہ آسوی ان کی بھی آمد ہو گئی ہے نا نعرہ تو کہہ لیجئے مگر جا رہے تھے قیامگاہ کے لیے اس لیے ان کا استقبال جب اسٹیج پر آئیں گے تب کیا جائے گا اب شیر سن لیں آپ کہ عشق سرکار میں گر آنکھ چھلک آئے گی عشق سرکار میں مولانا ساجد حسین صاحب قبولہ جو آسام میں رہتے ہیں مگر انہوں نے محنت کی ہے میں جہری نظامت کر رہا تھا وہ سرری کر رہے تھے ہے نا میں لوگوں کو بلا رہا تھا وہ لوگوں کو آگے کر رہے تھے بڑی مہربانی انہوں نے کی ہے اور جس کی کاوش کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سلیکے سے بیٹھ گئے ہیں انشاءاللہ محمد پور میں اتنے ہی لوگ نہیں ہیں تھوڑی سی دوری کی وجہ سے کھیت میں اور گاؤں سے باہر لوگ ابھی تک نہیں آسکے ہیں مگر جہاں پر یہ دونوں چمپین شائر ساغر زیائی ہو شہباز کلکتبی ہو ایسے لوگ جب بھی ہوتے ہیں تو لوگ کہیں بھی چلے آنے کو تیار ہوتے ہیں موسم کا خیال کرتے ہوئے آج سب کے لیے کلام کا نہیں بلکہ ٹائم کا حساب کتاب لگایا گیا ہے کہ کون کتنے دیر تک پڑھیں گے ایک کلام بھی لوگ آدھا گھنٹہ تک پڑھتے ہیں ہے نا اس لئے فیرست بنانے والے بڑے ہوشیار ہیں انہوں نے فیرست ترتیب اس لئے دیئے ہیں کہ دس منٹ جنہیں پڑھنا ہے وہ ایک کلام پڑھے چاہے چار کلام پڑھے ہے نا یہ ان کی مرضی پر ہے وہ جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ ٹائم سب کے ساتھ ایک قائدہ ہے میں بھی جلدی سے کام کرتا ہوں محبہ سے شیر سناتا ہوں اس کے فوراں محاول تیار ہیں تو ایک اچھے لہجے کا استعمال کر کے فوراں ایک خطاب ہوگا انشاءاللہ سنیں گے آپ سننے پہلے شیر کہ عشق سرکار میں گر آنکھ چھلک آئے گی کریقی گھر تیرے فوجے ملک آئے گی صبح و مشاہ ان پر درود مو سے تیرے بھی گلابوں کی محق آئے گی مو سے تیرے بھی گلابوں کی محق آئے گی اور ہندوستان میں ہو ہندوستانیوں کے دنمانی یہ شیر پڑھا جائے کہ جا کے دیکھنا کبھی خاجہ پیا کا روزہ جا کے دیکھنا کبھی خاجہ پیا کا روزہ اس میں سرکار کے روزے کی جھلک آئے گی جا کے دیکھنا کبھی خاجہ پیا کا روزہ اس میں سرکار کے روزے کی جھلک آئے گی اب آئیے بگر کسی تاخیر کے ایک اچھے لہجے کا استقبال کرے علمائے اہل سنت کا بھی استقبال کیجئے میں عدو احترام کے ساتھ آٹھ سے دس منٹ کے لیے حضرتِ قاری دانش عزیزی کو پیش کر رہا ہوں آپ کے گود کا پروردہ ہے ابھی دورانِ طالبِ علم میں ہی سی گزر رہے ہیں مگر اچھی آواز کے مالک ہے الحمدللہ ان کی نادخانی سنیے ان کے فوراً بعد حضرتِ حافظ و قاری مبارک حسین صاحب قبلہ کا خطاب پندرہ منٹ کا ہوگا اس کے بعد حافظ صغیر صاحب آئیں گے ایک کلام پڑھیں گے حضرتِ قاری ساجی صاحب قبلہ کے خطاب بیس منٹ کا ہوگا مولانا عشاء صاحب قبلہ دو کلام پڑھیں گے مولانا اکبر صاحب قبلہ گوپال گنجوی بیس منٹ کا خطاب ان کا بھی ہوگا آج سرپستی کر رہے تو کیا ہوا دو کلام کے لیے الہاج مسلح الدین صاحب قبلہ گوہر نانپوری صاحب بھی آئیں گے اس کے بعد انشاءاللہ شہباز نوری کلکتبی ہوں گے اور آپ ہوں گے ان کے فوراً بعد آپ کے مہمان خطیب اللہمہ آفتہ والوں قیاسی ہوں گے اس کے بعد جناب مولانا اسکر امام صاحب قبلہ صاحبی اور مفتی رہات احسان برکاتی صاحب قبلہ ہوں گے یہ سارے کہہ لیجئے فیرست ایسی ہے جس پر کوئی مبنی نہیں ہے اس نے رد و بدل کیا جا سکتا ہے کیونکہ موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے نعرہ لگائیے نوجوان ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جملہ علماء کرام کا استقبال کر لے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلح کے آلہ حضرت علماء محمد پور مسلمانان محمد پور سنت مصطفیٰ کونفرنس جشن شادی خان آبادی حضرت تانش عزیزی مصطفیٰ اے ذات یکتاب ہے مصطفیٰ اے ذات یکتاب ہے مصطفیٰ اے ذات یکتاب ہے کہ مصطفیٰ اے ذات یکتاب ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا یک نے جس یک بنایا آپ ہیں اور یہ شریف سماعت کر لے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں کہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت کلامِ تاجُ الشریعہ نعرے تکبیر اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اور آپ کی خاتے بنائے دو جہاں آپ کی خاتے بنائے دو جہاں آپ کی خاتے بنائے دو جہاں کہ آپ کی خاتے بنائے دو جہاں اور اپنی ہر خاتے جو بنایا آپ ہیں اپنی ہر خاتے جو بنایا آپ ہیں اپنی ہر خاتے جو بنایا آپ ہیں اور یہ آخری شیر سماعت کرلیں اکبر کہہ دیں سبحان اللہ آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں نارے تکبیر نارے رسالت بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ بستی قریہ قریہ کہہ دیں سبحان اللہ آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں مصطفی زات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں اور اس کلام کا مقتہ سماعت کر لیں کہ بر کہہ دیں سبحان اللہ بردرد آمد گدا بہرے سوال بردرد آمد گدا بہرے سوال بردرد آمد گدا بہرے سوال ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں اور دردر شریف پڑھیں اللہ ہم سلیہ آلہ اللہ 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 اللہ